بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کی حالوں کی خبروں پر تفسروں اور تذیروں سے جیسکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سیدی آئے حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آسٹیلیہ کے خلاف پہلے بین اللہ اقوامی ایک روزہ میچ میں پاکستان کو دلچسپ مقابلے کے بعد دو وکڑ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا میلبن ایک پھیلے جانے والے پہلے ایک روزہ میچ میں پاکستان ٹوس کے معاملے میں خوش قسمت نہیں رہا تھا اور آسٹیلیہ فاس بولنگ اٹیک نے حال ہی میں پاکستان میں اسپن پچوں پر کامیابی حاصل کرنے والے پاکستانی بلے بازوں کو باؤنسی اور تیز پچ پر خوابو کیا لیکن دو سو چار رنس کے حدف کے دفعہ میں پاکستانی ٹیم نے شاندار فائٹ بیک کی اور ایک موقع پر ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان یہ میچ جیت بھی سکتا ہے مگر آسٹیلیہ کپتان پیک کمنس کی ذمہ دارانہ بلے بازی نے ایسا نہ ہونے دیا اب سیریز کا دوسرا بینو لخوامی ایک روزہ میچ جمعے کو ایڈیلیٹ اوول میں منقض ہوگا جس کے لیے پاکستان کرکٹیم نے میلون سے ایڈیلیٹ کا سفر کیا اور اب وہاں دیرے ڈال لیے ہیں پاکستان کرکٹیم آج آرام کر رہی ہے اور بت کو ایڈیلیٹ اوول میں پیکٹس کرے گی محمد رزوان کی قیادت میں پاکستان ٹیم کو ون ڈے سیریز کے بقیہ دو میچ کھیلنا ہے اور اس کے بعد ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز بھی شیڈیول ہے آسٹیلیا کے خلاف پہلے بینو لخوامی ایک روزہ میچ میں پاکستانی بولنگ لائن اپ میں شامل فاز باہر ہاریس رعوف نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ان کی ایک اور میں مانو سلموشین اور گلین میکسفل کی لگتار دو گندوں پر دو وکٹ نے پاکستان کو جیت کی امید دلاتی تھی لاو کلندر کی دریافت ہاریس رعوف نے نو ورز میں ساتھ آشاریہ چار چار کے اکانومی سے سرسر رنس دیئے اور آسٹیلیا کے تین اہم کھلاریوں کو پاویلین کی راہ دکھائی میلون میں پہلے بینو لخوامی ایک روزہ میچ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پاکستانی فاز بولا ہاریس رعوف بولے کہ ٹیم نے بڑی کوشش کی لیکن لتیجہ ان کے حق میں نہیں آیا یہ ایک لو سکورنگ میچ تھا انہوں نے وکٹیں لینے کی کوشش کی تاکہ جیت سکتے لیکن ان سے غلطیاں ہوئی ہیں فازل رنس دیئے گئے کوشش ہوگی اگلے مقابلوں میں ایسا نہ کیا جائے دیکھیں ڈیفینڈ کر سکتے تھے اور کافی لڑکوں نے ساری کوشش کی سب لڑکے ایفرٹس کر رہے تھے چاہے وہ فیلڈ ہو چاہے بولنگ یونٹ ہو ہم اٹیکنگ کی کوشش کر رہے تھے کہ یار وکٹس لیں اور وکٹس آئی بھی پاس پلوز ہو چکا تھا مجھ اب وہی بات ہے کہ رزیلڈ اب ہمارے فیور میں نہیں آئے جو ہماری نرچی گرونڈ کے اندر تھی ہے جو ایفرٹ تھی اس میں کوئی کمپرمائز نہیں تھا سب لڑکے اپنی پوری پوری جنسی ہے ہنڈر پرسنٹ دے رہے تھے گرونڈ کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹر تھوڑے زیادہ ہو چکے بات جب دیکھیں اٹیک کی جاتے تو پھر یہ چیزیں محال سے ہوتی ہیں پھر انتی آئید آف دی بے آپ جا کے یہ چیزیں پھر آپ کو ایکسپ کرنے پڑتی ہیں کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں بہت میں ایکسٹر ہوا ہے اور چیزیں ہوئے ہیں کوشش ہی کریں گے کہ اگلے میچز میں انس چیزوں سے سیکھیں گے جو چوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ اپنکٹ آتی ہیں گرونڈ کے اندر تو پر یہ کریں کوشش کریں گے کہ ایکسٹر میں نہیں کریں گے ایکسٹرا اور فیلڈ کے انطابق بھی روک سکتے ہیں بیٹس مین بھی اگر بیس تیس رن شورٹ ہو بھی جاتے ہیں تو اگر بولنگ یونٹ آپ کے اچھی ہو تو آپ بیس تیس رن کا مارجن محل سکتے ہیں عوضر پاکستانی فاز بولوں نسیم شاہ نے پہلے بینالخواہمی ایک روزہ میچ میں ایک سوار تالیس رنس پر سات وکٹے گر جانے کے بعد چالیس رنس کی بہترین اننگ کیلئی جس میں ان کے چار چھکے بھی شامل تھے دو سو چارنس کی حدف کے دفعہ میں نسیم شاہ نے اندہ بولنگ کا مظاہرہ بھی کیا لیکن اپنا آٹھویں آور کراتے ہوئے وہ کریمز پر جانے کی وجہ سے میدان چھوڑ کر باہر چلے گئے اور ان کا آور محمد حسنین نے مکمل کیا نسیم شاہ نے سات آشاریہ دو ورز میں پانچ آشاریہ تین ایک کے اکانومی سے صرف انتالیس انس دیے اور ایک کھراری کو آؤٹ بھی کیا پہلے بینو لخوامی ایک روزہ میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے پلینگ 11 میں کوئی اسپیشلسٹ اسپینر شامل نہیں کیا اور ان کے برقس آسٹیلیا نے لیگ اسپینر آدم زیمپا کو پلینگ 11 کا حصہ بنایا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ گلین میکس فر مانوس لبوشین نے بھی اسپین بولنگ کی اب میڈیا میں یہ قبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان ٹیم میں ایک مستند اسپینر کو شامل کیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے آسٹیلیا کے خلاف پاکستان کے ونڈے سکوٹ میں دو بائیں ہاتھ کے سپینر فیصل اکرم اور عرافات منحاس شامل ہیں اگر کسی ایک سپینر کو دوسرے ایک روزہ میچ کی پلینگ 11 میں شامل کیا گیا تو ایک فاز بولر کو آرام دیے جانے کا امکان موجود ہے جس کے لیے فاز بولر نصیم شاہ اور محمد حسنین کے نام سامنے آ رہے ہیں فاز بولر نصیم شاہ پہلے ایک روزہ میچ میں کریمز پر جانے کی وجہ سے گراؤنڈ سے باہت چلے گئے تھے لیکن ٹیم مینجمنٹ کے مطابق وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہے ہیں دوسرے ونڈے کے لیے سپینر کی شاملیت کا فیصلہ پچھ دیکھ کر کیا جائے گا آسٹیلیا کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے دو بائیں ہاتھ کے سپینر ارافات منحاس اور فیصل اکرم کا انتخاب کیا گیا ہے فیصل اکرم نے لسٹ اے کے انتیس مقابلوں میں تین تالیس وکٹیں اپنے نام کر رکھی ہیں اور پی ایسل سمیت ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں پندرہ میچ کھیلے ہیں جہاں وہ سات وکٹ لینے میں کامیاب رہے ڈومنسٹک سطح پر چیمپئنس کب میں فیصل اکرم نے لائنز کی جانے سے تین میچ کھیلے اور صرف دو وکٹیں لینے میں کامیاب رہے ان کے ساتھ اسکارڈ میں شامل کیے جانے والے رفات منحاس ایشین گیمز میں پاکستان کے لیے تین ٹی ٹوئنٹی بینورخوامی میچ کھیلے جس میں وہ چار وکٹ لینے میں کامیاب رہے لسٹ اے کے انیس مقابلوں میں وہ اٹھارہ اور پی ایسل سمیت نو ٹی ٹوئنٹی مقابلوں میں آٹھ وکٹیں لینے میں کامیاب رہے چیمپئنس کب دوہزار چوبیس میں رفات منحاس نے چیمپئن ٹیم پینتھرز کی جانب سے چار میچ کھیلتے ہوئے چار وکٹیں حاصل کی اور ان کی بہترین بولنگ مارک کورس کے خلاف ایک رنگ کے بدلے تین وکٹ رہی تھی ایشیا ایمرجنگ کپ میں ایرافات منحاس نے بھارت کے خلاف 29 گندوں پر 41 رنگز کی ایننگز بھی کھیلی تھی اوسٹیلیا میں باؤنسی اور تیز پچھو کے بعد کینگروز کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے پاکستان ٹی میں شامل بیٹرز نے بھی تیاری شروع کر دی ہے نیشل سٹیڈیم کراچی میں جاری کیمپ میں عثمان خان ماربل کی سلیپ رکھ کر پریکٹس کر رہے ہیں میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے جارہاں مزاج بیٹا عثمان خان بولے اوسٹیلیا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی کے لیے اچھی تیاری ہو رہی ہے پہلا منڈے دیکھا ماربل رکھ کر تیز اور باؤنسی گیندے کھیلنے کی پریکٹس کر رہے ہیں اوسٹیلیا میں کھیلنے کے لیے کٹ اور پول کھیلنے کے لیے خاص تیاری کرنا ہوگی ماربل پر پریکٹس کی وجہ سے پول اور کٹ کی اچھی تیاری ہوتی ہے جی ابھی میں نے بھی میچ دیکھا ہے تو میں آج وہی پریکٹس کروں گا ماربل رکھ کے کٹ اور پول کے لیے اور کوشش کروں گا جو ہارڈ لیندھ پہ وہ بول کر رہے ہیں اس پہ تھوڑا ڈیفرینٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ آج پریکٹس کریں گے جو کنڈیشن میں نے دیکھی ہے ابھی ہمارے پاس دو چار دن اور ہیں تو اس میں ہم کوشش کریں گے اس چیزوں کی پریکٹس کریں ماربل پر پریکٹس کرنے کی سب سے مین وجہ یہ تھی کہ جو ہارڈ لیندھ والا بول ہوتا ہے اس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے جیسے ہماری وٹیں ہیں اس میں تھوڑا سا بول لو رہتا ہے سکیٹ بھی کم ہوتا ہے تو اس کی ویسے میں نے ماربل کو یوز کیا اور ابھیسلی آپ کو پتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے فوٹ ورگ یوز کر کے بھی فاس بولر کو کھل ہے اور جو پول اور کٹ ٹیم اس کو بھی زیادہ کھل ہے تو تیاری ہی تو اسٹیلیا کے لیے کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے آپ دعا کریے گا بل تینک بریک کی بات اب بریک کی بات بات کرتے ہیں پڑوسے ملک بھارت کی جہاں گھر کے شیر بھارتی ٹیم کو اپنے ہوم گراؤنڈ پر ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی بطری ناکامی کا سامنا کرنا پڑا نیوزلینڈ نے مومبائی کے وینکرڈے کرکٹ سٹیڈیوم میں کھلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ میں پچیس رنز سے کامیابی حاصل کر کے نہ صرف بھارت میں پہلی مرتبہ ٹیسٹ سیریز اپنے نام کی بلکہ بھارت کو پہلی مرتبہ ہوم گراؤنڈ پر ٹیسٹ سیریز میں تین میچوں کی سیریز میں وائٹ واش شکست ہوئی اس سے قبل بھارت کو تاریخ میں ایک ہی بار اپنے ہوم گراؤنڈ پر کلین سوئپ کا سامنا کرنا پڑا تھا جب دو ٹیسٹ پر مجتمل سیریز میں اسے چوبیس سال پہلے دو ہزار میں جنوبی افریقہ کی ہاتھوں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا نیوزلینڈ کی جانب سے بھارت کو ہوم گراؤنڈ پر ٹیسٹ سیریز میں تاریخی وائٹ واش کرنے کے بعد سابق بھارتی کرکٹرز ملک میں پیچز کی صورتحال اور کھلاریوں کی کارکردگی پر تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں سابق بھارتی کپتان سونیل منوہر گوزکر بھی بھارتی کرکٹ ٹیم پر بھرس پڑے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نیوزلینڈ کی ہاتھوں ناکامی کی وجہ بیٹرز کا مکمل فلاپ ہونا ہے بیٹرز کو تقنیقی لحاظ سے ٹرننگ پیچز پر کیسے کھیلا ہے بلکل یہ معلوم نہیں دا آ رہا بھارتی بیٹرز میں ٹیمپرامنٹ کی کمی نظر آ رہی ہے ایسی پیچز پر جل بازی کی ضرورت نہیں ہوتی نیوزلینڈ سے ہوم سیریز میں تین سفر سے شکست ایک نئی پستی ہے سونیل منوہر گوزکر جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے پہلے دس ہزار رنس کا سنگے میل عبور کیا انہوں نے مزید کہا کہ نیوزلینڈ کی ٹیم بھارت سے اچھا کھیلے اور حیران کر دے گی یہ سوچا نہیں تھا آسٹیلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں بھارتی ٹیم کے مستقبل کا بھی فیصلہ اب ہونا باقی ہے بنگلہ دیشی آل راؤنڈر شاکیب الحسن کی مشکلات کم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہی ہے شاکیب الحسن بنگلہ دیش میں قتل کے مقدمے میں نامزد ہیں مقدمے میں نامزدگی کے بعد سے وہ اپنے ملک واپس نہیں گئے آگست میں طالب علموں کی تحریک کے دوران انہیں مقدمے میں نامزد کیا گیا تھا اسی لئے شاکیب الحسن سیکیورٹی خطشات کی پیشن اذر جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ کھیلنے بنگلہ دیش نہیں گئے اور وہ اس دوران انگلینڈ میں کاؤنٹی کھیلنے میں مصروف رہے لیکن سرے کاؤنٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کا بالنگ ایکشن اب رپورٹ کر دیا گیا ہے انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے شاکیب الحسن کو بالنگ ایکشن کے جائزے کا کہہ دیا ہے شاکیب الحسن نے سٹمبر میں سرے کاؤنٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے سمر سٹ کے خلاف میچ کھیلا تھا جس میں نو وکٹیں حاصل کی تھی شاکیب الحسن کو موتلی کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور انہیں ابھی بالنگ ایکشن کا ٹیسٹ کرانے کا کہا گیا ہے ان کی بالنگ ایکشن کو کریئر میں پہلی مرتبہ مشکوک رپورٹ کا کیا ہے پروگرام کے آخر میں بات کرتے ہیں دوہا میں ہونے والے انٹرناشنل بلیئر سنوکر فیڈریشن کے ورلڈ سنوکر چیمپیشپ کی جہاں پاکستان کے محمد عاصف نے یو اے کے کھلاری کو شکل دے کر آخری چار کھلاریوں میں جگہ بنا لی کارٹر فائنل میں محمد عاصف نے یو اے کے محمد شہاب کو شکل دی پاکستانی کیوئسٹ نے خماراتی کھلاری کے خلاف مقابلہ چار ایک کے سکور سے اپنے نام کیا پہلے فریم میں شکست کے بعد محمد عاصف نے کمبیک کرتے ہوئے مسلسل چار فریم جیتے اور محمد عاصف کی کامیابی کا سکور ایک سو گیارہ ساتھ چوون پانچ ایک سو نو سفر ایک سو بارہ ایک اور ساٹھ اٹھالیس رہا محمد عاصف نے میچ کے دوران دو سینچری بریک بھی کھیلے یہی آج کا ہمارا ایک پروگرام تھا آپ ایکس ایکاؤنٹ پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں اس دعا اس امید اس توقعوں کے ساتھ کہ پاکستان میں کھلو اور کھلاری ترقی کرتے رہے سید یا عاصف نے کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ